اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس فیزیک سٹیندھ کلاس یونہ نوبر تھرٹین الیکٹرو سٹیٹک سمارہ کنٹینیو ہے پریویس لیکچر میں ہم نے کولنز لاغ کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے الیکٹر فیلڈ اور الیکٹر فیلڈ انٹیسٹی تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم الیکٹر فیلڈ کو ڈسکس کرتے ہیں وہ کونو سک فیلڈ ہوتا ہے وہ کونو سا ریجن ہے وہ کونو سا ایریہ ہے تو سٹوڈنٹس یادًا رکھیں گا بہت آسان ہے الیکٹر فیلڈ ایک ایسا ریجن ہوتا ہے ایسا پاہ ہوتا ہے کے ایسا کیلیں کے ایریہ ہے جہاں پر رہتے ہوئے ایک چار جو ہے وہ اپنا نکہ دوسرے چارج کو ف edberٹا ہے ہم لگے ہم کتے ہیں the electric field is a region around a charge in which it exerts electrostatic force on another charge یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں the imaginary sphere around a charge within which other charge influenced by it تو یہاں بھی اس کو ہم explain کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے گا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ positive charge ہے positive charge کے قریب جو ہے وہ ہم نے ایک test charge کو لا کے place کر دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ان کے between جو ہے ایک electrostatic force جو ہے اکٹرپان ہو رہی ہے اب یہ r جو ہے both charges کے between distance ہے یہ جو test charge ہے جس کو ہم نے positive charge کے قریب جو ہے وہ place کیا ہے اگر یہ distance ہم جو ہے increase کرتے جائیں گے distance جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے تو یہ electrostatic force جو ہے یہ کم ہوتی جائیں گے اور اگر ہم یہ distance جو ہے both charges کے between کم کر دیں گے تو یہ فور جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ strong ہوتی جائے گے تو اگر ہم اس test charge کو جو far away کرتے جائیں گے distance پہ لیتے جائیں گے تو ایک stage ایسی آئے گی کہ یہ electrostatic force ہے یہ اپنا effect ختم کر دے گی that mean وہ point کیا ہوگا limit point ہوگا جہاں پہ یہ force بالکل zero ہو جائے گے اور اگر وہاں سے بھی ہم اس test charge کو اور جو ہے distance پہ لے جاتے ہیں تو that mean وہ space میں چلا جائے گا یا دوسری لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ electric field جو ہے سپوز یہ آپ کا area بنتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر رہتے ہوئے یہ force جو ہے اپنا electrostatic effect جو ہے وہ شو کرتی ہے تو یہ force جب ہم اس کی دین سے باہر چلا جائے گا تو وہ electric field کا region نہیں consider ہوگا that mean وہ electric field سے باہر ہے تو student electric field ایک ایسا region ہے جس کے اندر رہتے ہوئے یہ electrostatic force جو ہے وہ اپنا influence جو ہے وہ شو کرتی رہتی ہے تو یہ تو تھا student electric field electric field ہوتا کیا ہے اس کو explain کیسے کر سکتے ہیں تو ساتھ next جو ہے electric field intensity کو ہم define کریں گے کہ electric field intensity ہوتی ہی کیا ہے یہ strength ہے کہ اس کی electric field کی کسی بھی point میں in space is called electric field intensity یا اسے دوسری لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں the strength the electric field intensity at any point is defined as the force experience by a unit positive charge placed at the point یہاں پہ ہم دیکھیں اس کو mathematically easy electric field intensity کو ہم ہی سے represent کرتے ہیں f جو ہے وہ force experience ہے یہاں پہ electrostatic form میں اور q0 جو ہے وہ test positive charge ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ definition اسی کو fulfill کرتی ہے electric field intensity at any point the force experience by اب دیکھیں یہ force ہے experience ہو رہی ہے اور یہ q0 کے by unit positive charge placed at that point at that point تو یہ ہماری electric field intensity کی definition بھی بنتی ہے اور یہ formula بھی fulfill ہوتا ہے اب یہاں سے ہم unit کی بات کر لیتے ہیں force کا unit neutral ہوتا ہے charge کا unit कولم ہے تو اوپر جا کے کیا بن جائے گا Newton پر کولم تو student electric field intensity جو ہے ایک vector quantity ہے اس کی direction بھی وہ ہوتی ہے جسے direction میں force ہے وہ ایکٹر پان ہو رہی ہو تو student آپ direction کی بات کر لیتے ہیں direction of electric intensity جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ electric intensity جو ہے وہ ایک vector quantity ہے اس کی direction وہی ہوگی جسے direction کے ساتھ force جو ہے وہ exert ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے یا ایکٹر پان ہو رہی ہوگی اس test charge کے اوپر اور اگر اب یہاں دیکھیں if the test charge get free اگر test charge کو ہم free کر دیتے ہیں electrical field میں it will move in the direction of electric intensity تو یہ electric intensity کی direction میں move کرے گا تو student یہ تو تھا electric field intensity کیا ہوتی ہے electric field intensity کی direction کیا ہے اب ہم next move کرتے ہیں electric field lines کو discuss کرتے ہیں کہ electric field lines کیا ہوتی ہیں تو student یہ بھی بہت simple ہے اس کو بھی آپ یاد رکھئے گا اس کو memorize کر لیں کہ electric field کے اندر electric field کے اندر رہتے ہوئے electric field کی strength کو show کرنے کے لیے جو lines draw کی جاتی ہیں یہ measuring lines ہوتی ہیں in lines کو ہم کیا کہتے ہیں electric field lines کہتے ہیں اس کو properly دیکھتے ہیں the lines which are used to show the direction of electric intensity is called electric field lines our car electric field lines انہیں بولتے ہیں تو student یہاں پہ دیکھیں یہ electric field lines جو ہوتی ہیں یہ originate ہوتی ہیں from positive charge اور end ہوتی ہے to the negative charge اگر same charge ہوتے ہیں تو repulsion ہوتی ہے ٹھیک ہے خواب وہ positive ہو یہ خواب وہ negative ہو تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس negative charge ہے تو اس کی direction جو ہے وہ towards the negative charge ہے یہ ہمارے پاس جو arrow sign میں lines ہو رہی ہیں یہ کونسی line ہے electric field lines ہیں اب یہ دیکھیں positive charge ہے ٹھیک ہے single charge ہے تو یہاں پہ دیکھیں electric field lines ہے وہ away جا رہی ہیں اس کا مطلب یہاں سے generate ہو رہی ہیں produce ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ opposite charge ہے یہ positive ہے یہ negative ہے تو یہاں پہ دیکھیں positive سے یہ generate ہو رہی ہیں originate ہو رہی ہیں towards the negative move کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے positive سے گروہ ہو کے یہ ادھر آئیں گے negative کی طرف ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ positive سے یہ دیکھیں negative کی طرف move کرتی ہیں یہ ایک loop کی فارم بنتی ہے اب اس ڈائیگرام میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت same charges ہیں یہ بھی positive ہے یہ بھی positive ہے آپ دیکھیں positive سے generate ہو رہی ہیں لیکن ادھر بھی same charges ہے same charges آپ کو پتہ ہے charges کی property کو اگر بسکس کرتے ہیں تو same charges یا live charges جو کیا کرتے ہیں ایک دوسری کو repel کرتے ہیں تو یہ بھی repulsion شو ہو رہی ہے اب یہاں بھی دیکھیں یہ بہت negative charge ہے یہ بھی same ہے تو یہاں بھی repulsion اکر ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہاں finally وہ ہی result جو ہے deduce کریں گے کہ elective field line جو ہے positive سے generate ہوتی ہیں negative پہ end ہوتی ہیں intersect نہیں کرتی ٹھیک ہے اور elective field جو ہے student یاد رکھئے گا elective field کہاں پہ strong ہوتا ہے جہاں پہ elective field line جو ہے close ہوں گی ٹھیک ہے جہاں پہ elective field lines close ہوں گی to each other elective field اتنا ہی strong ہوگا اور جتنی electric field lines ایک دوسرے سے apart پہ ہوں گی distance ہوں گی ٹھیک ہے fourth away ہوں گی تو elective field اتنا ہی weak ہوگا تو یہ short question آپ کا بن سکتا ہے کہ elective field جو ہے وہ strong کہاں پہ ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے electric field جو ہے وہ weak کہاں پہ ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے ہاں story ایک last بات اگر electric field line جو ہے وہ curve فارم میں آ جاتی ہے suppose یہ آپ کے پاس ہے یہ curve بنتی ہے ٹھیک ہے ایچ پوائنٹ کی بات کر لیتے ہاں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر electric lines جو ہیں وہ curve فارم میں آتی ہیں then ان کی direction جو ہے electric field انٹیسٹ کی is always کیا ہوگی in the direction of tangent in the direction of tangent ہوگی to electric field lines کے جس بھی پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے تو یہ پوائنٹ بھی یاد رکھے گا mcu بھی یہ بن سکتا ہے short question بھی بن سکتا ہے کہ اگر electric lines کس فارم میں ہوں curve فارم میں ہوں تو then direction of electric field انٹیسٹی is always in the direction of tangent to the electric field lines at that point ان پوائنٹ کو اچھی طرح سے memorize کیجئے گا ان کو زبانی یاد کرکے لکھ کے practice کیجئے گا with diagram ٹھیک ہے explain کیجئے گا ہاں کہیں بھی کسی بھی قسم کی confusion ہوتی ہے آپ پرسلیں مجھ سے بسکس کر سکتے ہیں اوکے جی تینکیو اللہ حافظ اسلام علیکم